بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو گوشت یہ روایتی آلو گوشت ہے ذرا ہٹ کے طریقے اور بہت ہی مزیدار ہے جو ایک بار کھائے گا وہ تو ویک میں ایک بار ضرور بنائے گا اس کے لئے جو اجزہ میں نے لیے ہیں آدھا کلو آلو لے لیے ہیں اور سات سو گرام گوشت تین پاؤ گوشت ہے آدھا کپ آئل دوٹ ماتروں کی پیسٹ ون ٹی سپون سرحمج ہاف ٹی سپون حلدی حسب زائقہ نمک جا ون ٹی سپون جیفر جلوہ تری ہاف ٹی سپون گرم سالہ ون ٹی سپون ادرک ایک انچ کا ٹکرچ سبز علاچی تین عدد لسن ہے ایک اٹھی پیاز ایک عدد میں نے اس سائز میں لے کے اس کو کاٹ کر لیا اس کو بری کاٹ لیا ہے اور یہ براؤن پیاز جو میں نے کر کے مفوز کرنا چکھایا تھا تو وہ میں نے لے گیا ون ٹی بل سپون لیے عجزیں پانی ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو سائٹ پہ کر لیں گے آلو میں نے چھیل لیا ہے کہ ٹائم بچ جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اگر آپ کے آلو میٹھے نکلتے ہیں آج کل تو آپ اس طرح کر اس میں تھوڑا سا سرکہ یا لیمن ڈال دیں تو آپ لیمن یا سرکہ ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے آلو میٹھے نہیں بنیں گے ان کو آپ درمیانہ سائز یا آپ کی فیملی میں جو بھی پسند کیا جاتا ہے اس سائز میں یہ نمک والے پانی میں کاٹ کے اس طرح رکھ لیں پیتہ ہاشا بڑے بھی نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں میں یہ سائز کاٹ رہی ہوں آپ دیجکی میں بنا لیں کڑائی میں بنا لیں جس میں چاہیں آپ بنا سکتے ہیں میں اسے پریشر ککر میں بناوں گے کیونکہ مجھے گوشت بہت کی سوفٹ چاہیے تو چلیں اب چلتے ہیں چولے کی طرف پریشر ککر چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور چولا کر دیا ہوں سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل میں مٹن سے بنا رہی ہوں آپ چکن یا بیر سے بھی بنا سکتے ہیں آئل میں جو آلو ہم نے کٹے تھے وہ ڈال کے فرائی کریں گے ہلکا سا کلٹ چینج ہونے تک میں انہیں فرائی کروں گی اب چلاتی جاؤں گی اور انہیں فرائی کرتی جاؤں گی میں سلسل سلاتے ہوئے میں نے انہیں چار پانچ منٹ فرائی کر لیا ہے چولا حرکہ کر کے ان کو واپس میں کسی برتر میں نکال دوں گی اس طرح کرنے سے ایک تو آلو کی شیب بھی نہیں حراب ہوگی کنارے اسی طرح رہیں گے جیسے کہ کارٹ کے اوپر ہی رکھے ہوئے ہیں اور ضائقہ بھی بہت اچھا بنے گا یہ سارے آپ نکال دیں گے باہر بہت ہی ساند ہے اس پی آئے کئی گروہ میں بنتا ہوگا اس طرح لیکن جنتے گروہ میں نہیں بانتا وہ بھی اس طرح بنا کے ٹرائی کر کے دیکھیں تو ان کو بھی پسند آئے گا ضرور پسند آئے گا اور کوئی بھی سالن بنانے میں اتنی جلدی نہ کریں کہ اس کا ذائقہ نہ آئے دن لگا کے کھانا بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور مزے کا بنے گا یہ دیکھیں اور ایک اسی میں رہنے دینے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ گوشت ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گے یہ پیاز لیسن ٹوماتر کی پیسٹ اگر آپ سابہ ٹوماتر ڈال رہے ہیں تو پھر دو ادر ڈال دیں چھوٹے سائز کی نمک ہسوزائی کا ہلوی ہاپ ٹی سپون اور سرحمیت بان ٹی سپون پہلے بھی میں نے بتایا ہے دبارہ رپیٹ میں بتا رہی ہوں کہ آپ سے کچھ یہ ڈالنے کے بعد اب میں تھوڑا سا چمچ چلاؤں گی تاکہ سارا مسالہ بوٹیوں کو لگ جائے ایک جگہ پہ یہ کٹھا ہی نہ پڑا رہے ادر کو میں نے بری کٹ لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں نے پریشر ککر کو چلانا ہے تو پھر مارا گوشت گل جائے گا پندرہ منٹ کے بعد میں کھول کے چیک کر لوں گی گل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دوبارہ چلانے گا اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی ایک کپ پانی ڈال کے پریشر ککر کو کریں گے بند ویسل چلے گی تو ٹائم دیکھ لیں گے چلے اب میں آپ کو پریشر ککر کا جب کھولوں گی ڈکن تو پھر دکھاؤں گی دس منٹ پریشر ککر چلا تھا ویسل چلی تھی تو پھر میں نے اسے کھول لیے پہلے سٹیم نکال لیے اور پھر کھول دیے گوشت گل بھی گئے اور علیدہ علیدہ گوٹی بھی ہے سوفٹ بھی ہو گیا اب تھوڑا سا پانی اس میں ہے اب میں ڈالوں گے اس میں ادرک کٹاوا اور سبزے لانچی یہ ڈال دیں گے ایک ٹیور سپون براؤن پیاس یہ میں نے کرنا سکھایا ہوئے براؤن جیفر اور جلوہ تری کا پاوڈر ہافٹی سپون اب اس کی خوب بنائی کریں گے جو آلو فرائی کر کے نکالے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں تاکہ وہ میں گوشت میں اچھی طرح بھون لوں زائقہ آ جائے گا گوشت کا اس میں اسے چار سے پانچ منٹ میں خوب بنوں گی بہت اچھی طرح میں نے بنائی کر لیا اب اس میں میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دوں نہ کتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اب آلو گلنے تک میں نے پکانے اسی طرح ڈکن کو اوپر رکھ دیا تھا تاکہ آلو اپنے ہی یہ سٹیم میں گل جائیں پیسر کو نہیں چلانا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایک منٹ کے لیے چلا لیں تو میں نے اس کو چھ سات منٹ دم لگایا تھا اور اب چیک کر لیتے ہیں کہ آلو گل گیا یہ دیکھیں آلو بہت ہی اچھا گل گیا اس شکل دیکھیں اس کی کتنی اچھی ہے اب اس میں میں چولہ تیز کروں گی تاکہ ایک دو جوش کھل کے آ جائیں ایک حریمیچ لے کے اس طرح توڑ کے ڈال دیں اور اس میں ڈالیں گرم مسالہ شوربہ بلکل پرفیکٹ ہے چولہ ہم بند کریں گے اور گرم مسالہ ڈالیں گے دنیا میں نہیں اس میں ڈالوں گی مجھے نہیں پسند اس میں دنیا کیونکہ میں نے پلاہوں کے ساتھ سر کرنا ہے تو اس لیے مجھے اس میں دنیا نہیں اچھا لگے گا اگر نان وزیرا روٹی ہوتی تو پھر میں ڈال لیتی اسے بال میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو فائنل لوک اس کا دکھاتے ہیں بال میں میں نے ڈال لی ہے بہت مزے کی خوش ہوا ہے ذائقہ بہت مزے کی ہے ہر نمک میچ ہر چیز پرفیکٹ ہے پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ لابید شکریہ لابید